بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ اگست بروز جمعیرات ہم بات کریں گے سپریم کورٹ پاکستان میں آج اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان دہریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق اور جو فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے جو پارلیمنٹ کا بل جس کو آج صدر پاکستان نے بھی منصور کر لیا ہے اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے ان درخواستوں پر آج اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کومیٹی میں اس کی تفصیل میں آپ ساتھ شیئر کروں گا ساتھ منصور علی شاہ صاحب نے جیجمنٹ لکھنا جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ تحریر کرنا شروع کر دی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جلد سمات کے لیے مقرر ہونے جا رہی ہے پاکستان تہریک انصاف کی درخواست اب اصل معاملہ ہے الیکشن کمیشن کی ریویو پیٹیشن کا جو اب ان کو گلے پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بارہ جولائی کے فیصلے پر آدھے فیصلے پر تو یہ عمل درامت کر چکے ہیں جب آپ آدھے فیصلے پر عمل درامت کر لیں تو اس کے بعد آپ ریویو فائل کر دیں اور آپ کافی حد تک 50% فیصلے پر عمل درامت کرنے کے بعد آپ نے انتالیس نیشنل اسمبلی کے جو پاکستان تہریک انصاف کے تھے ممبران اسمبلی ان کے بھی جاری کر دیئے ان کو پاکستان تہریک انصاف کا آپ نے تسلیم کر لیا 58 کے پی کے آپ نے کر لیے اسی طرح سے خیبر پختونخواہ کے علاوہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کے بھی آپ نے کئی ممبران اسمبلی کو پاکستان تحریک انصاف کا جب مان لیا تسلیم کر لیا 12 جولائی کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ نے کافی حد تک کر لیا اس کو قبول تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کا فیصلہ بھی درست نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں پی ٹی ای اس میں پارٹی بھی نہیں تھی اب ہوا یہ کہ دو ججز کا جو فیصلہ آیا ہے اختلافی نوٹ جس میں ججز کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق لکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فریق نہیں تھی دو ججز کی جانب سے کہا گیا کہ انتی صفات کا یہ فیصلہ ہے اور اس کا حوالہ تو نہیں دیا گیا لیکن وہی گراؤنڈز لی ہیں الیکشن کمیشن نے اپنی ریویو پیٹیشن میں اور اکثریتی ججزوں کے تفصیلی فیصلے پر تنقید کی تھی دو ججز نے اور انہوں نے اقلیتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی اے کو مخصوص نشستیں دینا غیر آئینی ہے تحریک انصاف کیس میں فریق ہی نہیں تھی جبکہ سنی اتحاد کانسل نے بطور جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا بلکہ یہاں تک لکھ دیا گیا کہ ریاست کا کوئی دارہ ایسے عدالت کی حکم پر عمل کا پابند نہیں ہے جو آئین کے مطابق نہ ہو جس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے یہ لکھنا غیر آئینی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اداروں کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرنا جب سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کے بارے میں آپ ایک ججمنٹ میں یہ اختلافی نوٹ میں لکھنا تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے اب جو ریمارکس میں اختلاف راہ سامنے آیا تھا وہی شدت ہمیں نظر آ رہی ہے اختلافی نوٹ میں اور تفصیلی فیصلہ جو بظاہر عدالتی تعطیلات کے باعث تاخیر کا شکار تھا اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو تحریر کرنا شروع کر دیئے وہ سوالات جو تفصیلی فیصلے کو انتہائی اہمیت کامل بنا سکتے ہیں یہ ہیں کہ کیا اس فیصلے میں آٹھ فروری کے انتخابات کے نقاط کے دوران ہونے والی غلطیوں پر بات ہوگی جو منصور علی شاہ صاحب اکثریتی فیصلہ لکھ رہے ہیں کیا آٹھ فروری سے متعلق جو کتاہیاں کی گئی ہیں ایرائگولیٹیز ہیں یا ایلیگیلیٹیز ہیں یا جو انتخابات کے دوران ایک سیاسی جماعت کو اس میں اتر من اللہ صاحب تو الگ سے اپنا نوٹ لکھیں گئی تو ایک جماعت کو جو لیول پلنگ فیل نہیں دی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری سے متعلق اکثریتی فیصلہ کیا لکھتا ہے جو انتخابی عمل سے متعلق ایک نئی بیعث ہو سکتی ہے کیونکہ اس کیس میں آٹھ فروری کے انتخابات کے دوران رکھی گئی غلط بنیاد جس کے بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت سے اوٹ کیا گیا تھا اس کا ذکر ہے جس کے بیعث پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت انتخابی عمل سے باہر تھا اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے متعلق کوئی ابزرویشن بھی آ سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پاکستان تحریک انصاف کو ناہل قرار دیا انتخابات کے لیے بطور جماعت اس پر کوئی ابزرویشن بھی آ سکتی ہے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مہچال ہوگا چونکہ اس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ تیرہ جنوری کے فیصلے کو بھی اس کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اور الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رجوع کیا ہے ریویو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ 12 جولائی کا پہلے اس کے اوپر کافی حد تک عمل درامت کیا جو بقی عمل درامت تھا وہ جب رہ گیا تو اب انہوں نے ریویو پیڈیشن فائل کر دی اب ریویو پیڈیشن اگر تو نون لیک کی درخواست کو دیکھا جائے تو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ پندرہ دن کے اندر ریویو فائل کرنا ہوتا ہے تو ہم نے پندرہ دن کے اندر ریویو فائل کیا تو ان کا تو پھر پندرہ دن کے بعد ریویو فائل ہوا یہ بھی ایک بڑی چیز ہوگی الیکشن کمیشن نے 49 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل درامت کر دیا مگر نہ تو پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں پارٹی تھی نہ ہی ازاد ارکان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ایسے حقائق کو بھی مان لیا گیا تو جو عدالتی ریکارڈ پر تھے ہی نہیں یہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے وہی زبان استعمال کی اپنی ریویو پیڈیشن میں جو اختلافی نوٹ میں معزز ججز کی جانب سے جاری کی گئی اقتعاری سرکان کو دوبارہ پارٹی و بسگی کا موقع فرام کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اسی روز پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمان میں ہونے والی جو قانون سازی ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا بیریسٹر گور علی خان نے ان ترمیم کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کیا اور الیکشن کمیشن کو مخصوص نشست نے دوسری جماعتوں کو الارڈ کرنے سے روکنے کے لیے بھی استعداء کی گئی ہے اور یہ معاملہ چونکہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی جو ترمیم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آج صدر پاکستان نے منظور کر لی ہیں پہلے قومی اسمبلی سے کل صبح منظور ہوئی تھی کل شام کوئی سینر سے منظور ہو گئی اور آج صبح صدر پاکستان نے بھی منظور کرنے کے بعد وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا جس میں کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سرٹیفکٹ جمع نہ کرانے والے امیدوار آزاد تصور ہوگا فیرس نہ دینے والی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی آزاد امیدواروں کے لیے کسی بھی جماعت میں شمولیت کی محلت صرف تین روز ہوگی پارٹی وابستگی کا ایک مرتبہ کیا گیا اظہار ناقابل تنسیخ ہوگا حکومتی تشریح کے مطابق اس قانون سازی کے بعد نہ صرف پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم رہے گی بلکہ سنی تحاد کانسل بھی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوتی اور اس کے بعد اگر اس قانون کا اطلاق جس طریقے سے حکومت چاہتی ہے ہو جائے تو پھر سپریم کورڈ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے بارہ جولائی کا وہ غیر محصر ہو جائے گا حکومت نے اپنی دو تیائی اکثریت کے خواب کو سپریم کورڈ کے فیصلے سے لگنے والے دھچکے کے بعد پارلیمان کا استعمال کیا ہے سہارا لیا ہے اور قانون سازی کر کے وقتی طور پر مخصوص نشستوں کے معاملے کو اپنی فتح میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر اس حتمی طور پر حکومت کی کامیابی نہیں کہا جا سکتا چونکہ ایڈ دی اینڈ فیصلہ پھر بھی عدالتوں سے ہونا ہے آزم نظیر طارق صاحب یہ وضاعت کر چکے ہیں کہ وہ کوئی ایسی نہیں کرنا چاہتے آئین میں کوئی ترمیم جس سے ججز کا کوئی توسیح ہو جائے ججز کی ریٹائرمنٹ کے عمر میں کوئی توسیح ہو جائے ان کا یہ بیان عدل کے عوانوں میں متعلق حلقوں کے لیے تھا یہی وجہ ہے کہ بہترین سادہ کسیت رکھنے والی حکومت مزید نشستیں حاصل کرنے کی خواہش مادی اس وجہ سے ہے کہ وہ آئینی ترمیم چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے اقدامات نے حکومتی خواہش کے لیے آسانی پائدہ کر دیا جو انہوں نے ریویو پیڈیشن فائل کر دیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ روان برس جو اکتوبر میں ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس سے خوف زدہ ہے خاج آصف پہلے اس خطشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو آٹھ فرویر کے انتخابات کا معاملہ اکتوبر کے بعد کھل جائے گا اور ان کو اس بات کا خطرہ ہے خطرہ تب ہی ہے کہ جب ان کو پتا ہے کہ ان کے فارم فورٹی فائیو درست نہیں ہے اور وہ جو فارم جس فارم فورٹی سیون پر آئے ہیں یہ چیزیں ان کے لیے معاملہ پریشانی کا باعث بنے گا اور آنے والے دلوں میں دیکھنا یہ ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت کیسے کرواتی ہے اور مقصود سلوشستوں کے معاملے پر ریاست کے جو تینوں ستون ہیں عدلیہ ہے مکننہ پارلیمنٹ ہے اور ایگزیکٹیو ہے وہ آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس فیصلے اور اس سے جوڑی صورتحال کو واضح ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا چونکہ آج جمعیرات ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کومیٹی کے مطابق ہر جمعیرات کو اجلاس ہوا کرنا تھا کس کا اجلاس ہونا تھا کومیٹی کا ججز کومیٹی کا اب جب ایک نئی ریٹ پیڈیشن آگئے وان ایٹی فور تھری کی الیکشن سے متعلق جب ریٹ پیڈیشن آگئی تو قاضی فعزیزہ صاحب کے مطابق الیکشن سے متعلق کوئی بھی نئی درخواست ہوگی اس کو فوراں سماعت کے لئے مقرر کیا جائے گا اب منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب کے پاس دو آپشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست کو سماعت کے لئے مقرر کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو پہلے سے ایک مسلینیس اپلیکیشن پینڈنگ ہے جس میں انہوں نے وضاحت طلب کی تھی سپریم کورڈ سے تو سپریم کورڈ کے آٹھ ججز چیمبر میں ہی اس وضاحت پر سماعت کر لیں پی ٹی آئی کو بھی بلالیں اٹرونی جنرل کو بھی بلالیں اور الیکشن کمیشن کو بھی بلالیں اور اس پر عمل درامت کروا دیں اپنے فیصلے پر تو اس کے بعد الیکشن ایکٹ پڑھا رہے وہ بات کی بات ہے وہ چھوٹیوں کے بعد کے سماعت کے لئے وہ ریویو کے ساتھ لگ جائے وہ بات کی بات ہے تو میرے خیال میں دو آپشنز ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ 184.3 کے تحت جو اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ترامیم ہیں الیکشن ایکٹ میں ترامیم ان کو بھی کلدم قرار دینے کی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کی استداء کی ہے انہوں نے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درامت کی بھی استداء کی ہے اور ساتھ انہوں نے 184.3 میں ہی کاروائی کی بھی استداء کی ہے جو 12 جولائی کے فیصلے میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا تمام چیزیں انہوں نے اپنی درخواست میں 184.3 میں چونکہ بہت کھلا آپشن ہوتا ہے یا عدالت کے پاس زیادہ سکوپ ہوتا ہے اس وجہ سے تمام کی تمام چیزیں اس میں ماغ لی گئی ہیں اب ساتھ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس ہے اس کا تفصیلی فیصلہ اگلے ہفتے جاری ہونے کا امکان ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ پورا ہفتہ چیمبر ورک کر رہے ہیں اور چیمبر ورک میں یہی باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہی بات یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اپنا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس پر کام جاری ہے اور ہو سکتا ہے زیادہ امکانات یہی ہیں کہ اگلے ہفتے منصور علی شاہ صاحب تفصیلی فیصلہ جاری کر دیں جو اکثریتی فیصلہ ہے لیکن سب سے اہم آج کا سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کا اب یہ ہر جمعیرات کے جمعیرات اجلاس نئے بینچوں کی تشکیل کے لیے یہ تیہ پایا تھا کہ ہر جمعیرات کو بینچوں کی تشکیل یا کیسز کی فکسیشن کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے ہوا کرے گی کومیٹی کا اجلاس اب آپ نے دیکھ لیا کومیٹی میں حالات اس حد تک جو ناخشکوار ہیں کہ پہلے یکم اگست کی جو اجلاس تھا جو پچھلی جمعیرات تھی پچھلی جمعیرات کا جو اجلاس تھا وہ اس پر منٹس آف دی میٹنگ جاری کیے گئے منٹس آف دی میٹنگ کو دوبارہ تصحیح کروایا درست کروایا ہے منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب نے اور دوبارہ ترمیم کے ساتھ جاری ہوئے ہیں آج پھر جمعیرات ہے اور آج سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر کی جو کومیٹی ہے اس کا اجلاس ہونا ہے اور اس اجلاس میں چونکہ نئی پیٹیشن آگئی 184.3 کی اور پہلے تو یہ ہو سکتا تھا کہ چونکہ صرف قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ سے منظور ہوا ہے اور ابھی تک صدر پاکستان نے منظور نہیں کیا جب تک صدر نہیں منظور کرے گا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنے گا تو اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ یہ پیٹیشن پینڈنگ رہتی اب جیسے صدر پاکستان نے آج منظور کر لیا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے اب ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے تو اب اس کو عدالت دیکھ سکتی ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے تو آج کے دن بہت اہم ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج یا کل میں کیس سماعت مقرر ہونے سے متعلق یا پھر وہ الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست آٹھ رکنی اکثریتی بینچ کے سامنے چیمبر میں سماعت کے لئے مقرر ہو جائے تو بڑا سرپرائز متوقع ہے جو بھی تفصیل ہوگی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد